پردھان منتری جی بھرشتہ چار سے جڑا میرا اگلا سوال ہے کہ آپ دوہزار چودہ میں آپ جب ستہ میں آئے تو آپ نے بھرشتہ چار کے خلاف جو آواز اٹھائی تھی اس کے بیسس پر آپ کی لیڈرشپ کے بیسس پر آپ کے گجرات کے ٹریک ریکارڈ پر بیسس پر دس سال ہو گئے ہیں پردھان منتری جی اب بھی وہ لڑائی کیوں چل رہی ہے پہلی بات ہم خدم کیوں نہیں کر پائیں اس کو دوسری بات ہے کہ ویپکش کہتی ہے کہ آئی سی ای انکم ٹیکس سی بی آئے اور ای ڈی ان کا دھروپ پہ کیا جا رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ سمبھو ہے کہ صرف ہمارے ہی نیتہ بھرشت ہیں کیا بی جے پی کے کوئی نیتہ بھرشت نہیں ہے بی جے پی کوئی کر سرکار میں بھرشتہ چار نہیں ہو رہی ہے تو اس پر اگر آپ ہمارے دیش میں چرچہ کا روپ کیسے بدلتا گیا پہلے سبھی راج نیتک دل پرسٹہ چار کے خلاب بولنا ایک فیشن تھی لیکن کرنا وہی گورک دھندے اور سب کے سامنے پڑے سبھے دودھ جیسے دکھائی دے رہا ہوں جب سے میں آیا ہوں تو پول کھولنے لگی ہے کہ یہ جو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے وہ نہیں کے ہاتھ پہر میں گھڑ بڑھا ہے اب یہ چیزیں ثبوتوں کے سامنے آئی ہیں اب ان کو لگا ہے کہ ہم بھی جو اپدیش دیتے ہیں پرسٹہ چار ختم ہونا چاہے آپ دے نہیں پائیں گے تو ان کا بولنا بند ہوا بولنا بند ہوا تو ان کو لگتا ہے کیا دوسرا کوئی مجھے کہے بھائے دو ہزار چودہ میں مجھ سے میڈیا کیا پوچھتا تھا مجھے یہ پوچھا جاتا تھا کیوں میں کسی کو بڑھلا تو لینا نہیں چاہتا تھا میں کسی کا نکشان نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے سرکار میں کھلی چھوٹ دی تھی کہ کانون طریقے سے جو بھی چیزیں ہیں باریکے سے ویریفائی کیجئے اور اگر میری پارٹی کا ہوگا یا کسی اور پارٹی کا ہوگا پولٹیکل ہوگا یا نون پولٹیکل ہوگا بیاپاری ہوگا یا بیروکرٹ ہوگا ڈرگ مافیا ہوگا کی گھن مافیا ہوگا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گی سرکار کی سسٹیم کو میرے یہی واقعے ہوتے ہیں انہوں نے اپنا کام شروع کیا اور مجھے گالیاں سننی پڑھے تھے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کچھ نے نکالا نہیں جیسے ایک اور مکھے منتری ہے جو بہت بڑی باتیں کہتے ہیں سیلا دیکھ چیز کو کتنی گالیاں دی تھی کتنا بدنام کیا تھا اور میں بیکٹی کا صرف سے سیلا جی کا بہت سمبان کرنے والے بیکٹیوں میں سے کانگریس کے نیتا جی لیکن ان پر جو آروپ لگائے اور جیون کے آخری دن میں جس پرکار سے ان کو بدنام کیا گیا میں نے ان کو دیکھا ہی نکڑ سے میں باتیں گلے میرے نہیں ہوترتی تھی اور اس لیے میں سیریس تھا کہ بھی ریالیٹی کیا ہے اور سرکار میں آنے کے بعد مجھے سمید آتی ہیں ہم دیرے 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 کرتے 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 دیکھے تو سترہ میں اٹھا رہا ہونڈیس بات میں دیرے دیرے کر کے چیزے اب جب سوال آگ کروڑ پہ دیکھتا ہے آپ کو اٹیچ آپ کو کیس کے دھیر دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ایڈی سی بی آئی گلت کر رہی ہے مان دیجے پولیس والے نے کسی کو کھون سے رنگے ہوئی ہے چاکو کے ساتھ پکڑا پھر آپ کہیں گے کہ یہ پولیس گلت ہے گلت آدمی کو پکڑا ہے کیسے گلے اترے دیش دیکھ رہا ہے اور اس لیے میں مانتا ہوں دوسرا میرا اپنا ٹریک رکوڑ تھی اتنے سال میرا آپ کو یادتا ہوں میرے ہاں امرسی چودری لیڈر تو اپوزشن تھے جی جی ان کا اپوزشن بیان تھا کہ میں موڈی جی پر ہم بھاگی بات سب کریں گے لیکن ہم ان پر برسٹہ چار کا گوی آروپ نہیں لگا سکتے یہ لیڈر تو اپوزشن کا اور وہ ایک بار مکہ منتر رہے چکے بیکتی تھے وہ سامانی بیکتے نہیں تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں موڈی جی پر ایسی بات نہیں کر سکتے ان کے سرکار پر بھی نہیں کر سکتے یہ ان کا بیان تھا ایک بار گجرات کانگریس کے نتاؤں نے مجھ پہ آروپ لگا ہے کہ موڈی کے پاس دھائی سو پیر کپڑے ہیں تو اسی دن میری پبلک بیٹھک تھی تو میں پبلک بیٹھک میں میں نے بولا کہ ہمارے کانگریس کے میتروں نے مجھ پہ آروپ لگایا ہے کہ میرے پاس دھائی سو پیر کپڑے ہیں میں نے کہا اس میں یا تو دو گلت ہے یا پانچ گلت ہے لیکن چلو مان لو میں تو کہتا ہوں میں پبلک کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے چلو انہوں نے کہا مان لیتا ہوں میرے پاس دھائی سو پیر کپڑے ہیں اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسے مکھے مدری چاہیے جس کے دامات کے پاس دھائی سو اکڑ لوگوں کی دبائی ہوئی جمین ہے وہ مکھے مدری چاہیے کہ دھائی سو پیر کپڑے والا چاہیے آپ کو دھائی سو کروڑ روپیہ ویدیشی بینک میں جمع کیا ہوا کسی رشتے دار کا وہ مکھے مدری چاہیے کہ ڈائی سو کپڑے والا پبلک بول رہے ہیں ہمیں ڈائی سو کپڑے والا پوکھے مدری چاہیے تب سے گجراتی کمزن کو اگریس کے لوگوں نے مجھ پہ ایسے عارف لگانے کی گرتی نہیں کی تو تیسرے کاریکال میں بھرشت جو ہیں جن پر کاروائی چل رہی ہے اور جو ہے ابھی بھی جن پر ہوئی نہیں ہے ان کے لیے کیا میسیج ہے آپ کا ایسا ہے میرا میرا میسیج میری سرکار کا ایک ویجن سٹیٹمنٹ ہوتا ہے میرا میسیج میرے بیقتیگت ویلیو سے جڑا ہوتا ہے میرا میسیج میرے کمیٹمنٹ سے جڑا ہوتا ہے اور ان تینوں ویشہ میں میرا ایک کمیٹمنٹ ہے کہ میرے دیش میں یہ بے ایمانی کا کھیل بند ہونا چاہیے دیش کو آگے بڑھنا ہے اور آج آج آپ کو سنتوز جنگ زندگی جینے کے لیے یہ چوری لوٹ کرنے کے ضرورت نہیں ہے جی اب دیکھیں کالا بجاری دیرے 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 وہ ویشہ ختم ہو رہا ہے لگ بڑھنا آج سے بیس سال پہلے پچیس سال پہلے کالا بجاری کالا بجاری آتی تھی اب بہت ریر کے اس میں کبھی کالا بجاری کے بات آتی جیسے کالا بجاری کے دنیا سے ہم مکت ہو رہے ہیں مکت ہو سکتے ہیں تو میں میں نیادیست ہوں نہیں میں سجا نہیں دے سکتا ہوں نہیں میں پولیس والا ہوں کہ میں ایریس کر سکتا ہوں میں سرکار کو سوچ نہ دے سکتا ہوں کہ میری سرکار ہے اس کا کرپشن کے ویشے میں جیرو ٹالرنس ہے جیرو ٹالرنس جیرو ٹالرنس کامپرومیج کا تو سوال نہیں ہے میرے دربائج میں دستر نہیں دے سکتا ہے کوئی کامپرومیج کے لیے لیکن ایک تو پہلو یک ہو گیا لیکن دوسرا آپ کو محنت کر کے سولیوشن بھی دینے پڑتے ہیں ڈنڈا چلاتے رہے لوگ ہماری سرکار والے اس سے نہیں چلتا ہے جیسے ہم نے ڈائریک مینیفیٹ ٹرانس پر کریب 35 لاکھ کروڑ روپیا ڈائریک مینیفیٹ ٹرانس پر میں گیا ہے 35 لاکھ کروڑ روپیا اگر راجیو گاندینی جو کہا تھا ڈائریک روپیا جاتا ہے پندرہ پیسے بہتا ہے چالیس لاکھ کروڑ کا کیا ہوا ہوتا بھائی نمک جتنا بھی نہیں پہنچا ہوتا آج وہ پورا کا پورا پہنچے ایک روپیا نکلتا ہے سو پیسے پہنچتا ہے لیکن رات و راب نہیں ہو آئے جی مجھے زندھن اکاؤنٹ کھون لے کے لیے میں ہر دوسرے دن بینکوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کرتا تھا میرے افسروں کی میٹنگ کرتا تھا کہ گریب کا بینک اکاؤنٹ کھولا کریں پھر آدھار آدھار بھی دیکھیں اتنی پویتر چیز اور سبھی سرکاروں نے اس کے ساتھ جوڑی ہوئی تھی لیکن جب میری سرکار آگے بڑھے سپریم کورٹ میں ایسے اڈنگیں ڈالے ایسے اڈنگیں ڈالے بھاتی 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 انہی لوگوں نے ڈالے پولٹیکل پارٹیکل لوگوں نے ڈالے پھر موبائل ڈیجیٹل انڈیا میری مومنٹ تو آدھار موبائل اور جندن اکاؤنٹ یہ ایسے تریریم اور یہ میرے مند میں ڈیجائن کلیر تھی بعد میں نہیں آئی اس کا آج پرنام ہے کہ ٹرانس پرانس سے آئی اسی پرنام آپ دیکھیں گریب آدمی بھی آج ریڈی پٹری بھانا بھی کیو آر کورٹ رکھتا ہے ایون مندیروں میں بھی کیو آر کورٹ ملے گا مطلب فارمل اکانومی بڑھ رہی ہے یہ جب بڑھتا ہے تب لکے چیز کا کرپشن کی سمبھاونا ہے بہت کم ہوتی ہے ایون الیکشن میں سپریم کورٹ نے کہا تھا بیس ہزار روپی تک آپ لے سکتے کیش میں نے کانون منا کر ڈھائی ہزار کر دیا دو ہزار ڈھائی ہزار کر دیا کیوں کیوں بھی میں نے کم کیا تیسرا بیشا ہے جیم پورٹل تو ہم دونوں طرف کام کر رہے ہیں جی 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 جی